اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمین اپاشا امید ہے اپنے خیریت سے ہوں گے ویورز کچھ ہام خبریں اور اپڈیٹس لے کے اس وی لاغ میں آپ کے سامنے حاضر ہیں جناب خبریں کیا آپ کو بتائیں احتجاج کی خبر ہے جی آج سب سے بڑی اور پاکستان تحریک انصاف نے آج نئی تاریخ رکم کیا مجھے یہ کہہ لینے دیجئے کہ جو مضاہمت پاکستان تحریک انصاف کے کارکن دکھا رہے ہیں اس کی ماضی قریب میں کہیں مثال نہیں ملتی ہے اتنی فستائیت دیکھنے کے باوجود اور ایک لمبی تحریک ہے جو تقریباً تین سال ہونے کو ہیں اور چل رہی ہے لیکن وہ اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نظر نہیں آتے وہ آج اس سے بھی زیادہ کمٹمنٹ کے ساتھ اپنے کاؤز کے لیے کھڑے ہیں اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں اور آج عمران خان صاحب نے جو یہ احتجاج کیا ہے اس نے کچھ چیزیں بڑی واضح کر دی ہیں پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب نے اس جلسے جلسہ بلکہ اگر یہ ہوتا تو شاید اتنا اس کا امپیکٹ نہ آتا اس کو احتجاج میں کنورٹ کر کے جو اس کا امپیکٹ ہے اس کو کئی گناہ بڑھا دیا گیا اور اس میں پی ٹی آئے کے ساتھ ساتھ جو حکومت کی اپنی بے وکوفیاں اور احمقانہ حرکتیں ہیں وہ بھی اس میں برابر شامل ہیں اب انٹریسٹنگلی اگر وہ ایک جگہ پر آتے جلسہ کرتے تقریب کرتے چلے جاتے اس کا شاید وہ اتنا امپیکٹ نہ ہوتا جو اس وقت آج سارا دن بلکہ کل رات سے جس طرح سے ایک پورے شہر کو اوکیوپائے رکھا گیا ہے اور اس نے جو ایک ہائپ کریئٹ کی اور جو حکومت کی نروز پہ ایک بالکل پریشر بڑھا کے رکھا ہے وہ چیز کا لیول ہی الگ ہے اور عمران خان صاحب کے لیے میں نے لوگوں کی محبت دیکھی ہے اس رجیم کے لیے میں نے لوگوں کی نفرت دیکھی ہے خان کی محبت میں لوگ پانیوں میں اتر ہیں آج ندی میں بقائدہ مطلب اتر کے وہ گزر رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی ہم مناظر دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ کیچڑ میں اتر جاتے ہیں کبھی تپتی دھوپ میں باہر نکل آ جاتے ہیں کبھی وہ قیدی وینوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھے ہوئے ہیں گھنٹوں سے پچاس ٹیمپریچر ہے اندر قیدی وین میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن نعرہ عمران خان کا لگاتے ہیں اور اس میں بزرگ بھی ہیں ستر ستر سال کے خواتین بھی ہیں بچوں والیاں بھی ہیں لیکن نہیں ہٹتی ہیں اپنے نظریہ سے تو یہ ایک کمیٹمنٹ دور حاضر میں عمران خان کے علاوہ کسی لیڈر کو نصید نہیں لیا ہے جو یہ محبت کا لیول ہے یہ اس وقت کوئی اس طرح کا اندازہ نہیں لگا سکتا آج یہ مناظر ہمیں انبیلیویبل نظر آ رہے تھے آج کے اس پورے تجاج میں پی ٹی آئی نے کیا اپ ہویا کیا پایا اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور پھر آگے چل کر یہ بھی بات کریں کیلی امین گنڈا پور صاحب کی واپسی کا جو فیصلہ تھا اس کے اوپر ایک دم تنقید بھی شروع ہوئی کارکن بھی اس کے اوپر سیخپا ہوئے گصہ ہو رہے تھے تو یہ کیسا فیصلہ تھا اس کے اوپر بھی تفصیل آپ کو دیں گے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جناب آپ کو کافی حد تک سٹوری میں بتا چکی تھی کہ کس طرح لوگ پہنچ رہے تھے راستے میں تھے کافلے اور پھر جس طرح لوگوں کو انٹرپٹ کیا گیا روکا گیا کنٹینرز لگائے گئے ہر وہ چیز کی گئی جو کہ انہیں روکنے کے لیے کی جا سکتی تھی لیکن اس کے باوجود بھی آج بری طرح ناکام ہوئی پنجاب حکومت اور پی ٹی آئی کے کارکن آج یہ میلہ لوٹنے میں کامیاب رہے انہوں نے آج تاریخ رقم کی اور انہوں نے یہ ثابت کیا اور میں یہ آپ کو خاص طور پر پنڈی شہر کی بات کر رہی ہوں کہ جہاں پر کوئی اور کافلے تو پہنچے ہی نہیں تھے نہ کوئی پنجاب سے ادھر ادھر سے کافلہ انٹر ہو سکا نہ کے پی والا کافلہ اگزیکلی اندر شہر کے داخل ہوا بلکہ صرف جو پنڈی کے اندر کے لوگ تھے اور جو کارکن تھے جس طرح سے وہ آج ایک دم باہر نکلے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے آج سارا دن بلکہ کل رات سے جس طرح سے پولیس کو تھکایا ہوا تھا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ان لوگوں نے کتنی مضامت کاج سامنا کیا ہے اور آخر میں تو فستائیت کی حد ہو گئی کہ بقاعدہ پیلٹ گنز سے فائرنگ ہوئی ہیں ربر بولٹس فائر کیے گئے ہیں شیلنگ بے انتہا کی گئی سٹریٹ شیلنگ کی گئی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں صرف یہی نہیں کہ عام لوگ ورکر آ رہے تھے صحافی جو کورج کے لیے وہاں کھڑے ہوئے ہیں ان کو بھی نہیں بکشا گیا اور یہ ساری فرسٹریشن کی وجہ سے تھا کیونکہ پولیس کو ٹھیک ٹاک مجھے تو لگ رہا ہے کہ ڈانٹ پڑی ہے پیچھے سے کہ آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی اتنی تعداد میں نکل کیسے آئے اتنا پروٹسٹ انہوں نے سیکسیسفل کر کیسے لیا اور وہ اب اپنا غصہ جو تھا وہ عام نہتے لوگوں کو اتجاج ختم ہونے کے بعد بھی گولیاں مار مور کے پورا کر رہی تھی کسی کو پیلٹ گمز سے فائر کر رہی ہے اور کسی کو کچھ اور اس میں جو تین کے ہمارے ساتھی ہیں زبیر علی خان، عمر جات، رزوان، غلزائی یہ بھی وہاں موجود تھے ان کے ساتھ اور کافی سارے ڈیجٹل میڈیا کے صافی موجود تھے پھر جیو نیوز کے رپورٹر جو ہے حیدر شرازی ان پر تو سنے بڑا تشدد کیا بقاعدہ پولیس نے اور پھر ان کو گرفتار بھی کیا اور ویسے تو سارے میڈیا چینلز آج سارا دن خاموش تھے کسی نے کوئی کبرج بھی نہیں کی تھی کسی بات کے اوپر اوف تک نہیں کی کہ بھائی کیوں آپ اس طرح سے فستائیت کا مظاہرہ کریں لیکن پھر جب اپنے رپورٹر کو مار پڑی تو اس کے اوپر پھر وہ فوراں آگئے کہ جی ہم کوئی خبر کر لیں اور اس طرح سے تو پھر تھوڑی کبرج شروعی اور نادر وائز تو جو حکومت کے آکے مختلف وزریر آ کے پریس کانفرنس میں یہ اعلان کر رہے تھے کہ جی سب ناکام ہو گیا سب ناکام ہو گیا تو ان کی پریس کانفرنسز بس دکھا رہے تھے اور جلسہ نہیں دکھا رہے تھے اب آپ اگر اس ناکام جلسے کی ساری تفصیلات سنیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنی بڑی تعداد میں سوابی کا ایک ریلہ تھا عوام کا جو آ رہا تھا کے پیسے اور جو علی امین کا کافلہ تھا وہ تو ظاہر ہے پیشاور سے جو اور کافلے آئیں اتنے بڑے بڑے کافلے لوگ پیتل چل کے یوں آ رہے تھے اسے لگ رہا تھا کہ کوئی ہم الگی منظر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی عوام کا جو ریلہ جس کو ہم سنا کرتے تھے لفظوں میں وہ آج ہم آتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور خوف زیادہ تھی حکومت بقاعدہ ان تمام چیزوں کے اوپر آج کی جلسے نے کچھ چیزیں ہیں جو میں نے کچھ پوائنٹس کی صورت میں سمرائز کی ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتی ہوں کہ آج کی ستجاج نے کیا کچھ ثابت کیا پہلی چیز تو انہوں نے یہ ثابت کی کہ امران خان یہ پاور رکھتے ہیں کہ پاکستان میں کہیں پر کسی بھی شہر کو کسی بھی لمحے ایک کال دے کر بند کروا سکتے ہیں اتنی سٹریٹ پاور ان کے پاس آج ہے کہ انہیں آنے کی بھی باہر ضرورت نہیں ہے لیڈرشپ کو بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے بس کہنا ہے اور لوگوں نے پہنچ جانا ہے تو یہ ایک امران خان صاحب کی اس وقت پاور ہے اور اس میں لوگوں سے بھی زیادہ خود حکومت کی بھی بیسے بےوقوفیاں شامل ہیں جو خود ہی ایک کال صرف آتی اناؤنسمنٹ ہوتی اور اس کے بعد وہ خود ہی سارے راستے بند بند کر کے اپنے آپ کو ایک دڑبے میں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو وہ خوف کا عالم ہے کہ وہ خود کو خود ہی محسور کر لیتے ہیں سارے سارے شہر بند کر لیتے ہیں دیکھئے اتجاج کے مقصد کیا ہوتا ہے آپ نے پریشر پڑھانا ہے حکومت کے اوپر تو پریشر تو پڑ گیا آپ ان کا کام مفلوج کرتے ہیں تو کام تو ان کا مفلوج ہو گیا انہوں نے تو خود ہی سارے شہر بند کر دیا آپ میسیج دیتے ہیں کہ آپ کے پاس سٹریٹ پاور ہے وہ میسیج چلا گیا کہ آپ کے پاس سٹریٹ پاور ہے اور ان کو پتہ چل گیا کہ آپ کہیں پر کہیں پر بھی بیٹھے ہوئے کال دے رہے ہیں اور لوگ باہر نکل رہے ہیں آپ کو مقابلہ کر سکتے ہیں اور یہ بھرپور انہوں نے میسیج دے دیا سارا دن شہلنگز برداشت تھی سارا کچھ برداشت کر کر کے وہ نکلتے رہے نعرے مارتے رہے نعرہ پھر وہی وہ کیدی نمبر 804 کا مار رہے ہیں جن کو وینوں میں اٹھا کے ڈال رہے ہیں وہ اندر کہہ کہہ لگا رہے ہیں اور نعرے مار رہے ہیں آزادی آزادی کے نعرے مار رہے ہیں ان کے چہرے پہ کوئی خوف ہی نہیں کہ ہم گرفتار ہوئے میں ایک میں نے آج دیکھی ہے فٹیج کہتی وین کے اندر کی اور اندر بیٹھے وہ ہنس رہے ہیں کھل کھلا رہے ہیں گرفتاری تو ان کے لئے مزاگ بن گئی ہے آپ نے اتنا ان کو ڈرانے کی کوشش کی ہے کہ وہ آپ ڈرنے سے انکاری ہیں بھائی وہ نہیں ڈرتے آگ آج آپ باہر فائر مار رہے ہیں وہ باہر نکل رہے ہیں اور پھر جو سٹریٹ میں لوگوں کا ڈریاکشن تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ اور دلچسپ سا دیکھنے میں ادھر وہ شیلنگ ہوتی ہے آنکھیں ان کی ظاہر ہے پانی بیٹھتا ہے برا حال ہوتا ہے اور ساتھ ہی دروازے کھول دیئے عوام نے اور نمک دے رہے ہیں ان کو پانی فراہم کر رہے ہیں کہ فٹا فٹا آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیف فراہم کر سکیں اس طرح کی مناظر آج آپ دیکھ رہے تھے کہ لوگ احتجاج کرنے والوں کے ساتھ تھے یا تو وہ خود احتجاج کر رہے ہیں اور اگر وہ تکلیف میں ہے تو ان کو کس طرح سے وہ فوری طور پر ریسکیو کرنے کے لیے آ رہے ہیں اس ساری فستائیت کے باوجود بھی علیمہ خان صاحبہ لیاقت باغ پہنچی آلیہ حمزہ لیاقت باغ پہنچی جانگیر جو ہیں وہ فکسٹ والے جانگیر خان آلمگیر خان سوری کراچی والے وہ وہاں پہنچے صدام خان ترین وہاں پہنچے لیاقت باغ اور بہت سارے اور لوگ جو میں شاید بہت ساروں کا نام بھی نہیں لے سکی تو وہ سب بھی لیاقت باغ پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اور میرا خیال ہے یہ وہ پوائنٹ تھا کہ شاید پی ٹی آئی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ سارے واقعی لیاقت باغ پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو یہ بات آج بلکل آیا کر دی انہوں نے کہ بھائی احتجاج وغیرہ سٹریٹ پاور ہی کوئی پرابلم نہیں ہے عمران خان کے لیے نو سی کے بغیر بھی آپ کو احتجاج کر کے دکھا دیا نو سی کے ساتھ بھی احتجاج کر کے دکھا دیا ہے جنگل بیابان میں بھی احتجاج کر کے دکھا دیا ہے اور سڑک کے بیچوں بیچ بھی احتجاج کر کے آپ کو دکھا دیا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں تو وہ پاور جو ہے سٹریٹ پاور اس کے بعد اس سے یہ پتہ جلا ہے کہ پنجاب حکومت تو بلکل احمقوں کا ٹولہ ہے جو صرف اور صرف بیوکوفیاں کر سکتی ہے اس کے علاوہ ٹک ٹاک بنا سکتی اور کچھ نہیں نکوا تھا کوئی سمجھداری سے آپ چیز کو ٹیل ہی نہیں کر سکتے اور سارا دن کی پریس کانفرنسز سنیں آپ صوبائیت پر مبنی باتیں ہم آپ کو مریم نواز کے صوبے میں آنے نہیں دیں گے بھئی مریم نواز کا صوبہ کیا ہوتا ہے بھئی مطلب کیا نواز شریف نے یہ صوبہ انگریزوں سے آزاد کروایا تھا اور اب انہوں نے وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی طرح مریم نواز کے نام لکھ دیا ہے کہ جی ان کی مرضی کے بغیر کوئی صوبے میں آنی سکتا ہے یہ کیا احمق آنا بیان ہے کہ جی مریم نواز کے صوبے میں آپ نہیں آ سکتے اول تو elected بھی نہیں ہے مہترما اگر تو elected وزیرالہ ہوتی تو پھر بھی آپ کو ایسی ڈینگیں مارتے ہوئے اچھے لگتے ہیں پتہ ہے ساری دنیا کو جالی طریقے سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے اور اوپر سے آپ آ کے باتیں اس طرح کی کر رہے ہیں کہ جی آنے نہیں دیں گے تو فلاہ نہیں دیں گے سارا پاکستان سب پاکستانیوں کا ہے اور کوئی کہیں بھی جا سکتا ہے کسی کے نو سی کی ضرورت نہیں ہے پنجاب والوں کو بھی اگر جانا ہے نون لیگیوں کو بھی کے پی میں جانا ہے تو جائیں سندھ والوں کو جانا ہے تو جائیں اور اسی طرح کے پی والے بلوچستان والے سندھ میں آنا چاہیں پنجاب میں آنا چاہیں کوئی اپنے ویزے لگانے ہیں سب کے کہ جی مریم نواز کا صوبہ ہے بھے مریم نواز کا صوبہ کدھر سے آ گیا جی جالی وزیر حالہ کا تو یہ ان لوگوں کی آج سارا دن کی پریس کانفرنسز تھی اور آکے کہہ رہے ہیں جی لوگوں نے انہیں مسترد کر دیا بھئی مسترد کیا تو آپ لوگوں نے کنٹینرز کس کو روکنے کے لیے لگائے ہوئے ہیں کس کوئی خلائی مخلوق کو روکنے کے لیے آپ نے کنٹینرز لگائے ہوئے ہیں اور ساری دنیا جہان کی پولیس کھڑی کی ہوئی ہے کس مقصد کے لیے ربڑ کی گولیاں کیا آپ کوئی وہاں پر جنروں کے اوپر فائر کر رہے تھے یا کوئی اپنے اوپر فائر کر رہے تھے کس لیے آپ نے وہاں پر پولیس کو شیلنگ کرنے کے لیے کہا بات ہے تو فضول باتیں ان سے جتنی مرضی آپ سن لیں کوئی بیانیاں ہے نہیں پاس اور بس آکے چکھ چکھ کرنی ہے وہ کرتے رہتے ہیں اور وہ سارے چینل سنواتے رہتے ہیں کوئی سمجھداری کی بات ہی نہیں ہے کہ کوئی آپ آئیں آکے کوئی بات سمجھداری والی کریں کہ ہم نے کیسے چیزوں کو ڈیل کرنا ہے خدا نخواستہ کوئی بھی حالات بن سکتے اور پھر اس کے بعد فستائیت میں جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلے ان صحافیوں کے بارے میں میں بتایا سمی برہیم کو بھی آج انہوں نے ایرسٹ کیا ہے سیماویہ تاہر صاحبہ کو ایرسٹ کر لیا سلمان اکرم راجہ اور بیریسٹر گوھر کو ایرسٹ کیا ان کو خیر پھر بعد میں چھوڑ دیا گیا اسی طرح سے اور ان کے ایرسٹ کر لیا تو اس طرح سے انہوں نے کافی کارکنوں وغیرہ کو بھی بعد میں لیاقت باغ کے پاس سے گرفتار کیا تو یہ بھی انہوں نے سلسلے جاری رکھیا اور وہ ایکسپیکٹڈ ہی تھا کہ ظاہرہ یہ سب تو کریں گے یہ لوگ یہ سب چلتا نا اچھا دی اب اس پوائنٹ پر آتے ہیں جس کے اوپر بہت دسکشن ہو رہی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نہیں پہنچے اور آ کے انہوں نے لیاقت باغ میں خطاب کیوں نہیں کیا پہلی چیز تو یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور نے کب یہ کہا تھا کہ وہ ایک اڈیالا جیل کی جیب میں ڈال کے لے کے آ رہے ہیں اور وہ آئیں گے اور جا کے طالع کھولیں گے اور پھر سب ازاد کروا لیں گے عمران خان کو تو سب کو پتا تھا کہ یہ ایک فائنل کال نہیں ہے ایک دن کا احتجاج ہے اور اس کا اتنا ہی مقصد تھا ایسا تو نہیں تھا کہ علی امین نے آج فائنل کال تھی اور بس اس نے آج آ کے سب کچھ اڑا کے تہو بالا کر کے جانا تھا دوسری چیز یہ ہے کہ علی امین اس بات کو خاطر جمع رکھیے کہ عمران خان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتے عمران خان انہیں جتنا کہتے ہیں دباؤ بڑھانا ہے وہ اتنا ہی دباؤ بڑھاتے ہیں جتنا انہیں کہتے ہیں پیچھے اٹنا ہے وہ اتنا ہی پیچھے اٹنا ہے آپ کے خیال سے کیا اس احتجاج کی حکمت عملی جب عمران خان صاحب نے انہیں دی ہوگی تو یہ ساری چیز ڈسکس نہیں ہوئے ہوگی کہ اگر ایسی سیچویشن ہوئی تو پھر کیا کرنا ہے اگر اس طرح کی سیچویشن ہو گئی تو پھر کیا کرنا ہے ساری چیزیں پہلے سے تیہ ہوتی ہیں کہ بھائی یہاں تک اتنی لچک دکھانی ہے اور اتنی لچک نہیں دکھانی یہ ایسا نہیں ہے کہ علی امین اپنے طور پر فیصلے کرتے پھر ہیں کہ ہاں بھائی تو یہ چیز نہیں ہے علی امین already عمران خان کو on board لے کے ہی کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو عمران خان صاحب نے انہیں بتایا ہوا ہے کتنا pressure آج کے لیے بڑھانا ہے ابھی یہ final call نہیں تھی یہ بات ذہن میں رکھئے اس لیے یہ سوچنا کہ علی امین کوئی کمزوری دکھاتے ہیں یا کچھ ہے تو ہر captain کی اپنی حکمتیں عملی ہوتی ہیں اور عمران خان کی حکمتیں عملی اپنی ہوگی اسی حساب سے وہ پھر اپنے player کو task دیتے ہیں کہ بھائی جا کے چھکا نہیں مارنا اس وقت ابھی صرف single double کی ضرورت ہے اب صرف چوکا ہی لگانا ہے اب ہر gain پر چھکا لگانے والی جب بات آئے گی تو پھر وہ بلی inning کھیلی جائے گی تو بھی آج کے لیے اتنا ہی کہا گیا تھا اتنا ہی انہوں نے کر دیا تو وہاں جب یہ برحان انٹرچینج پہ پہنچے ہیں وہاں پولیس بھی کافی زیادہ تھی اور پھر کافی دیر وہاں رکے بھی اور پھر الٹی بیٹلی وہیں انہوں نے چھوٹا سا خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم آگئے ہیں اور اب یہاں سے ہم واپس لوٹیں گے احتجاج ہم نے کر لیا اگلی دفع آئیں گے تو اڈیالہ جائیں گے اور اس کے ساتھ انہوں نے کارکنوں کو مبارک بات دی کہ انہوں نے کامیاب احتجاج کیا اور تمام فستائیت کو عمران خان کی کال پر لب بیک کہتوے برداشت کیا اور اس کے بعد پھر وہ واپس ہوئی ہے جس کے بعد ظاہر ہے وہاں پہ موجود کارکن احتجاج کرنے لگے اب کارکنوں کا احتجاج بنتا ہے کیونکہ وہ سارا دن اگر فستائیت برداشت کریں گے ظلم نوٹ جبر برداشت کریں گے تو وہ چاہیں گے کہ اس کا کچھ آؤٹکم وہ لے کے جا رہے ہو حالانکہ جو آؤٹکم ڈیزائن تھا ٹارگیٹڈ تھا وہ تو آ چکا تھا پاس جتنا پریشر بنانا تھا میسیج جو دینے تھے وہ جا چکے ہیں اب کوئی یہ تو نہیں تھا کہ یہ تیہ تھا کہ آج بس حکومت گرا کے آنا ہے یا آج عمران خان کو رہا کروا کے ایسی تو کوئی چیز سیٹ نہیں تھی ایجنڈا یہ تو کوئی نہیں تھا تو اس لیے کارکن بحلال جو کہ وہ برداشت کر رہا ہوتا ہے فستائیت اور ظلم اور وہ پھر چارہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی ٹروفی اپنے ساتھ اٹھا کے لے کے جائے گے کہ ہم یہ ون کر کے آئے ہیں سارا دن کر کے تو وہ ویسے بھی عمران خان کی رہائی کے لیے بہت ایموشنل ہے ان کا کارکن تو وہ ظاہر ہے وہ تو یہ ڈیمانڈ کرے گا کہ اب اس سے آگے بڑھو لیکن لیڈرشپ نے تو اپنے تمام تار کیلکولیشنز کے ساتھ ہی فیصلے کرنے ہوتے ہیں اس نے جذبات کی روح میں بہکنا نہیں ہوتا اور اس بات کو خاطر جمع رکھے کہ اندھیرہ ہو چکا تھا لائٹس آف ہو چکی تھی لیاقت باغ میں اور ٹوٹلی وہاں پہ بلاک آؤٹ تھا اور اس کے بعد وہاں پر کچھ بھی ہو سکتا تھا بہت ساری انفرمیشنز ہوتی ہیں جو عام کارکن عام لوگوں تک شاید اس طرح نہیں پہنچتی جو ذمہ داران کے پاس ہوتی ہیں جتنے وہ حالات سے باخبر ہوتے ہیں جو ان کے پاس پتا ہوتا ہے انہ کے آگے کیا کیا کچھ ہے وہ شاید دیکھنے والے کو اس طرح نہیں پتا ہوتی تو وہ اس لحاظ سے انہی کیلکولیشنز کے ساتھ ہی انہوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو مقصد جو تھا وہ پورا ہو گیا باقی کیا ہونا تھا علیہ امین اگر لیاقت باگ بھی پہنچ جاتے آ کے اور انہیں یہی خطاب ہی کرنا تھا دو چار جملے ماننے تھے اور پھر واپس چلے جانا تھا تو یہی ہونا تھا میکسیمم لیکن اگر اس دوران یہاں تک پہنچنے میں بقاعدہ ایک تصادم ہم دیکھتے دو صوبوں کی پولیس آپس میں خدا نہ خواستہ آمنے سامنے کھڑے ہوتے اور کچھ فائرنگ کے تبادلے ہو رہے ہوتے کوئی لاشیں خدا نہ خواستہ گر رہی ہوتی کوئی اس طرح کی سیچویشن من رہی ہوتی تو علی امین کی اس تقریر کا ہم نے کیا کرنا تھا جو انہوں نے علاقت باگ پہنچ کے کرنی تھی تو حاصل جو کرنا تھا وہ کر لیا اب آگے کا جو فیصلہ ہے وہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے یہ عمران خان نے پریشر ڈال کے بتا دیا ابھی میں یہ کر سکتا ہوں اب آگے ان کی پاس یہ آپشن ہے کہ انہوں نے عمران خان کو آخری حد پہ لے کے جانا ہے یا ابھی بھی انہوں نے دیکھنا ہے کہ چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے لیڈر اتنا پاگل نہیں ہوتا کہ وہ وہی لوگوں کو جو ہے وہ جھونک دے آگ میں کہ چلو بھائی لڑ جاؤ مر جاؤ باتیں کہنے ہی ہوتی ہیں کشتیاں جلا دو لیکن ہر وقت کشتیاں نہیں جلی ہوئی ہوتی لوگ تو کارکن تو کشتیاں جلا کے آتا ہے لیکن لیڈر نے تو کارکن کا خیال رکھنا ہے کارکن اپنے عشق میں یہ کہے گا کہ میں تو مرنے کے لیے آیا ہوں لیکن لیڈر نے تو نہیں کہنا کہ چلو مرنے آیا تو تجھے مار گئے بھیجویں گے اس نے تو اس کا پروٹیکشن کرنا ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں اور نائنس مہے کے بعد ویسے بھی پیٹی آئی نے کافی کچھ سیکھا سمجھا ہے اب وہ کسی بھی ٹریک میں نہیں آنا چاہتی کسی ایسی چیز سے جس سے اس کو پہلے کی طرح نقصان پہنچائے جا سکے تو اب وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر چلنا ہے اور اس کے مطابق ہی آگے بڑھنا ہے تو اس لیے میرے خیال سے یہ ایک بہترین فیصلہ تھا اور علی امین گنڈا پور صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ سو فیصد لائل ہیں اور عمران خان صاحب کے ہندر پرسنٹ مشورے اور ہدایت کے مطابق نبھا رہے ہیں تو ان کے اپنے جس بات اپنی جگہ پہ بلکل درست ہیں اور یہ سب چیزیں ہیں لیکن ابھی کچھ سٹیپس باقی ہیں آگے کے اور ان سٹیپس کو دیکھتے ہوئی ہی چیزوں کو آگے بڑھایا جائے گا لیکن اس میں آج یہ دن جو تھا یہ پی ٹی آئی کی کارکولوں کے نام رہا اور یہ بات خود پی ایم ایل این والوں کو بھی سمجھ آ چکی ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی جو کارکول ہیں ان سے لڑنا بھیڑنا ان کے بس کی بات نہیں ہے آخر میں تو بقاعدہ ایسے فریسٹریشن نظر آ رہی تھی پولیس کی بھی کہ جیسے ان کی بھی بس ہو گئی ہو اور وہ پھر اسی طرح انتھادون بلا وجہ لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے تھے تو یہ تھا جی آج کے ساردن کا معاملہ پھر بھی الحمدللہ بہت بڑا کوئی اس طرح نہیں دیکھا نقصان کچھ لوگ زخمی ضرور ہوئے اور جو آخر میں فستائیت میڈیا کے ساتھ کی گئی ہے وہ انتہائی قابل مضمت ہے لیکن اگین وہی بات ہے کہ یہ تحریکیں اور تحریکوں میں پھر ہم اس طرح کے مناظر دیکھ رہے ہیں اور پچھلے تو دھائی تین سال سے ایسے لگ رہا ہے کہ ویسے ہی ظلم ہمارے ملک میں بڑا نارمل ہوا پڑا ہے تو اس طرح کی چیز رہتی ہے باقی آج لبنان کے حوالے سے ایک خبر تھی بہت افسوسناک جو آپ کو بتا ہے حزباللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا گیا بچا رہی تھی کہ اس پہ ضرور ہم بات کریں گے تھوڑی لیکن بس سارا دن اپنے ہی ملک میں ایک عجیب و غریب مقبوضہ کشمیر جیسی صورتحال نظر آ رہی تھی تو پھر ظاہر ہے فوکس زیادہ اس پہ رہا لیکن میکنی طور پر یہ ایک بہت لوس ہے اور اب اس میں خدشات یہ بڑھے ہیں کہ میڈل اسٹ میں یہ جنگ بڑھ بھی سکتی ہے کیونکہ ظاہر ہے حزباللہ کا سربراہ اگر آپ نے شہید کیا ہے تو ان کی طرف سے بھی ریاکشن آئے گا پہلے ہی غزہ کی وار صرف غزہ تک نہیں رہی لبنان تک آگئی ہے اب اس میں اگر آپ مزید ممالک آس پاس کے جو ہے اس لپیٹ میں لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت سیریس سیٹویشن مندی چلی جا رہی ہے لیکن بہرحال اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ